پاکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ بیوی کے تعلقات ہیں انسان اپنے اختیار کے ساتھ ایک جگہ رشتہ بھیجتا ہے اور اس کے ساتھ جب رشتہ قائم ہوتا ہے تو اس کی بیوی بن جاتی ہے یہ تعلقات بنانا بھی اس کے اختیار میں تھا اس کو توڑنا بھی اس کے اختیار میں ہے بلکل اسی طریقے سے دوست احباب اگر کسی کو دوست انسان بناتا ہے تو دوستی کا تعلق انسان جوڑتا بھی اپنے اختیار سے ہے اگر توڑنا چاہے تو توڑتا بھی اپنے اختیار سے ہے تو گویا کہ یہ وہ تعلقات ہیں جو انسان خور بناتا جوڑتا ہے وہ الگ بات ہے کہ وہ تعلقات جو نسبی اور خونی تعلقات ہیں اللہ تبارک و تعالی جوڑتے اور بناتے ہیں ان کی اہمیت اور فضیلت بہت زیادہ ہے ان کی حقوق بہت زیادہ ہیں وہ حقوق میں مقدم ہیں لیکن انسان کی فطرت اور نیچر یہ ہے کہ جن تعلقات کو خور بناتا ہے وہ ان کو بڑی اہمیت دیتا ہے ان کو حیثیت دیتا ہے کیونکہ یہ خود اپنی چائز گویا کہ بائی چائز ہے گویا کہ اگر یہ بیٹا کسی کا بنا تو یہ بائی چانس ہے لیکن اگر یہ کسی کو دوست بناتا ہے تو بائی چائز ہے اور انسان کی فطرت یہ ہے کہ جس کو خود چائز کرتا ہے خود اس دوست کے اندر جن اعصاف کو دیکھتا ہے ان اعصاف کو دیکھ کر پھر اب اس کو اپنا دوست بناتا ہے تو اس رشتے کو بڑی اہمیت دیتا ہے اس کو مقدم رکھتا ہے یہاں تک ہے بس وقت بھائی والے رشتے پر بھی اس کو مقدم رکھتا ہے کیونکہ وہ سوچتا ہے کہ بھائی بھائی تو بھائی چانس بن گیا ہے اللہ تبارک و تعالی نے بنا دیا ہے اس لئے میں اس کو اپنا بھائی سمجھتا ہوں لیکن میری اس کے ذب بنتی نہیں ہے میرا مزاج الگ ہے بھائی کا مزاج الگ ہے بھلے ہمارا باپ ایک ہے بھلے ہماری ماں ایک ہے لیکن یہ میرا دوست یہ تو بھائی چائز ہے میں نے خود چائز کیا ہے اس کے اندر جو اصاف ہیں جو اس کی منٹالیٹی وہ میری بھی وہ سیم ہیں لہذا ہماری کیمسٹری آپس میں ملتی ہے لہذا دوست کی بات میرے بھائی کے بات پر مقدم ہے تو گویا کہ انسان کی نیچر یہ ہے تو جین رشتوں کو خود بناتا ہے ان کو مقدم رکھتا ہے اور میں نے یہ عرض کیا تھا کہ دوست دوست کے بھی کچھ حقوق ہوتے ہیں جب انسان دوستوں کے ساتھ بیٹھتا ہے اس کے کچھ حقوق و فرائض ہیں ان حقوق و فرائض کو آداب کو جب ملہوز رکھتا ہے تو پھر دوستی کا صحیح حقیقی سمرہ اور برکت اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرماتے ہیں اس سے کہ سب سے بہنے میں نے بتایا تھا کہ انسان جب بیٹھا ہے خلوت میں تو اس وقت رفاقت و صحبت اللہ کی اس کو حاصل ہے تو اللہ کی صحبت و رفاقت کے چار آداب تھے ان آداب کو جب بھی ملہوز رکھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی صحبت و رفاقت کا حقیقی سمرہ حاصل کرتا ہے اور ولاد و معرفت کی منازل تیہ کرتا ہے پھر میں نے عرض کیا تھا کہ ماں باپ کے ساتھ صحبت و رفاقت اگر نصیب ہے اس کے کیا آداب ہیں پیر و مرشد و استاد کے ساتھ صحبت و رفاقت نصیب ہے اس کے کیا آداب ہیں اس لئے کہ میں نے عرض کیا تھا کہ چار طرح کے لوگ ہیں دنیا کے اندر ایب تو مثل غزا کے ہیں جیسے غزا انسان کے لئے کتنی ضروری ہے انسان اس غزا سے ہٹ نہیں سکتا اس کو کھانا ہی کھانا ہے اپنی زندگی کی بقا کے لئے تو بعض ایسے رشتے ہیں جو مثل غزا کے ہیں اور انہی کے تحت یہ ماں باپ کے رشتے ہیں استاد کے رشتے ہیں پیر و مرشد کے رشتے ہیں مشایق کے رشتے ہیں نیک سال لوگوں کے رشتے ہیں تو یہ جو تعلق ہے یہ وہ تعلق ہے جو مثل غزا کے ہیں انسان اپنی ماں باپ سے ہٹ نہیں سکتا اپنے استاد پیر سے مستغنی نہیں ہو سکتا گوئے کہ ایک سے جسمانی تربیت حاصل کرتا ہے ماں باپ سے اور پیر و مرشد استاد سے روحانی تربیت حاصل کرتا ہے لہٰذا تربیت کے بغیر یہ انسان ترقی کرنی سکتا لہٰذا یہ جو رشتے ہیں مثل غزا کے ہیں انسان کے لئے ضروری ہیں دوسرے وہ انسان ہیں جو مثل دوا کے ہیں جیسے دوا انسان ضرورت کے وقت استعمال کرتا ہے ہر وقت ان کی ضرورت نہیں انسان اپنے شوق کے ساتھ نہیں ہیں بلکہ خوف کے ساتھ کھاتا ہے دوا کو کہ یار میں مر نہ جاؤں میری صحت اور خراب نہ ہو جائے تو بلکہ اسی طریقے سے ایسے انسان جو مثل دوا کے ہیں انسان ضرورت کے وقت کبھی کبھی ان سے میل ملاقات کرتا ہے اور اپنا مقصد پورا کرتا ہے اور تیسرے وہ جو مثل بیماری کے ہیں جیسے بیماری سے انسان آوائیڈ کرتا ہے بیماری سے دور رہتا ہے بلکہ اسی طریقے سے بعض انسان ایسے جو مثل بیماری کے ہیں انسان ان سے دور رہتا ہے اور چوتھے وہ تھے جو مثل بے ضرر شے کے ہیں جیسے ایک بے ضرر چیز جس کا کوئی نفعہ نہ نقصان ہے ایسے انسان بھی دنیا میں ہیں جو آپ کے لیے بے ضرر ہیں تو گویا کہ چار طرح کے انسان ان میں سب سے پہلے وہ لوگ تھے جو مثل غزا کے ہیں ان غزا والوں میں سے پہلا درجہ والدین کا تھا کہ انسان والدین کی صحبت اور رفاقت میں بیٹھتا ہے تو میں نے چار آداب عرض کیے تھے ان چار آداب کو مرہود رکھو گے تو والدین کی صحبت اور رفاقت کا حقیقی سمرہ حاصل کرو گے پھر دوسرے نشیست میں میں نے عرض کیا تھا کہ دوسرے نمبر پر انسان کے استاد اور پیر و مرشد ہیں انسان روحانی اور جسمانی جسے تربیت لیتا ہے علمی اور روحانی تربیت لیتا ہے انسان کا استاد ہے انسان کا پیر و مرشد ہے اس کی صحبت اور رفاقت نصیب ہو جائے اس کے بھی چار آداب ہیں ان چار آداب کو جو مرہود رکھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کو حقیق سمرہ عطا فرما دیتے ہیں اور تیسرے درجے میں دوست آحباب ہیں انسان کی جو دوست آحباب ہیں یہ بھی مثل غزا کے ہیں ایسے اچھے دوست انسان کو اس کی ضرورت ہوتی ہے انسان کی معاشرتی ضرورت ہے اس لئے کہ نسبی اور خونی رشتے تو وہ ہیں کہ جو اللہ تبارک و تعالی نے جوڑ دی ہے تو اب ہمیں ماننا ہے یہ ہمارا بھائی ہے یہ ہمارا باپ ہے یہ ہمارا بیٹا ہے لیکن دوسرے رشتے جو انسان خود جوڑتا ہے وہ معاشرتی رشتے کہلاتے ہیں انسان معاشرت کے نتیجے میں ان رشتوں کو جو جوڑتا ہے ان کو اہمیت دیتا ہے ان میں سے دوست آحباب دوست آحباب کا رشتہ یہ بھی ایسے رشتے ہیں کہ ان کی صحبت اور رفاقت نصیب ہو جائے تو چار طرح کے آداب کا اگر لحاظ رکھا جائے تو اللہ تبارک و تعالی اس دوستی کا حقیقی سمرہ اور اس کی برکت عطا فرما دیتے ہیں اس لئے کہ دوست ہونا یہ معمولی بات نہیں ہے آج ہم نے تو دوست کی اہمیت کو نہیں سمجھا ہم تو دوست کی اہمیت کو جانتے نہیں ہیں آج دوست ہے ماشاءاللہ کٹھے کھا لیے پیلے اہلو آئے بس ٹھیک ہے وہ اپنے راستے پیلے نہیں یہ دوستی تو ایک بہت بڑی عبادت ہے یہ دوستی تو اتنی بڑی عبادت ہے کہ اگر صحیح خطوط اور رہوں پر جب قائم ہوتی ہے تو آخرت میں اللہ تبارک و تعالی ایسے دوستوں کو عرش الہی کا سائع عطا فرماتے یعنی گویا کہ یہ دوستی وہ ایک ایسی عبادت تھی کہ جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی ان دوستوں کو کل روز قیامت میں عرش الہی کا سائع عطا فرما رہے ہیں حالانکہ وہ سات لوگ جو حدیث میں بیان کیے گئے ہیں کہ جو عرش الہی کے سائع کی نیچے ہوں گے اس وقت جس وقت کے کوئی سائع نہیں ہوگا ان سات طرح کے لوگوں میں صرف دوست کو ذکر کیا گیا ہے کہ دوست جو ہیں ایسے دوست جن کی دوستی اللہ کے لیے ہوگی اللہ کے لیے وہ محبت کرتے ہیں اللہ کے لیے ایک دوسرے سے عداوت رکھتے ہیں فرمایا کہ یہ جو دوست ہیں یہ دوست بھی کر روز قیامت میں اللہ تبارک و تعالی کے عرش الہی کے سائع کی نیچے ہوں اگر غور کریں تو اس میں کسی پیر و مرشد کا ذکر نہیں اس میں ماں باپ اور اولاد کا ذکر نہیں کہ یہ بیٹا ماں باپ کا تابع دار ہوگا صفح ہوگا اس کو یہ سیارتہ فرمائیں گے تو گویا کہ گویا کہ اور تعلقات کی اپنی اہمیت ہے لیکن یہ سائع والا جو مقام ہے یہ سائع کی جو فضیلت عرش الہی کی فرمایا کہ دوست کو حاصل ہے اور جو سات لوگ حدیث کے اندر بیان کیے گئے ہیں ان سات لوگوں میں وہ دو دوست بھی بیان کیے گئے ہیں جو اللہ کے لیے ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں اور اللہ کے لیے ایک دوسرے سے دور رہتے ہیں ان سات لوگوں میں پہلا شخص کون سلطان عادل یعنی عادل حکمران یعنی اپنی سلطنت کا جو عادل حکمران ہوگا عدل و انصاف کرنے والا ہوگا یہ نہیں کہ ظلم کرتا ہے یہ نہیں کہ وہ ظلم کر رہا ہے نہیں ظالم نہیں بلکہ الٹا عادل ہے بلکہ عدل کرتا ہے وہ عدنہ کو بھی عدل محیع کرتا ہے آلہ کو بھی عدل محیع کرتا ہے فرمایا کہ سلطان عادل جو ہے کل روز قیامت میں عرش الہی کے سائع کے نیچے ہوگا جس وقت کے کوئی سائع نہیں ہوگا اور دوسرا فرما ہے وہ نوجوان کہ جو نوجوانی ہی کے اندر اللہ تبارک و تعالی کی عبادت کرتے کرتے جوان ہو گیا یعنی اس کی جوانی اللہ کی عبادت میں آئی وہ جوان ہونے سے پہلی اللہ کی عبادت میں ایسا لگا رہتا تھا نماز روزے میں لگا رہتا تھا اسی کو اذکار میں لگا رہتا تھا کہ وہ اللہ کی عبادت ہی کے اندر وہ جوان ہو گیا فرمایا یہ نوجوان کل روز قیامت میں اللہ تعالیٰ اور شہیلہ کا سائے اس کو عطا کریں گے اور تیسرا وہ شخص کہ جو اپنا دل گویا کہ اللہ کی مسجد میں چھوڑ کے آتا ہے نماز پڑھ کے اپنے گھر جاتا ہے لیکن دل اس کا مسجد سے اٹھکا رہتا ہے کہ کب دوبارہ اب نماز کا وقت ہو تو دوبارہ میں مسجد میں جاؤں تو اپنا دل مسجد میں گویا کہ چھوڑ جاتا ہے اور اگلی نماز میں وہ دل لینے کے لیے آتا ہے پھر دل کو لے کے پھر خدا کی عبادت میں لگ جاتا ہے دل کو دل کے دینے والے اور بنانے والے کے سامنے جھکا دیتا ہے اور عبادت پوری کر کے اب پھر گھر جاتا ہے تو پھر اگلی نماز کے انتظار میں پھر واپت دوڑتا ہے تو گویا کہ اس کا دل اللہ کی مسجد میں اٹھکا رہتا ہے یہ شخص فرمایا کل روز قیامت میں اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوگا اور اس فرد کوئی اور سائے نہیں ہوگا اور تیسرا فرمایا کہ وہ شخص وہ شخص وہ جو دو دوست فرمایا وہ دو دوست جو آپس میں اللہ کے لیے محبت کرتے ہیں اور اللہ کے لیے ایک دوسرے سے بغض رکھتے ہیں فرمایا یہ دو دوست بھی کل روز قیامت میں اللہ تعالیٰ کی عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے اندازہ کی یہ دوستی جس کو دنیا میں دوستی کہتے ہیں اور آج کی اس جلید دنیا میں بھی اس کی بڑی اہمیت ہے آپ جب کہہ دیتے ہیں یہ میرا دوست ہے ہو اچھا دوست ہے ویسٹر ورڈ کے اندر بھی اس کی بڑی اہمیت ہے ہیس مائی فرنڈ ہو گوہ کہ فرنڈ کہہ دینا بہت بڑی بات ہے کہ یار میرا دوست ہے کسی صاحب منصب نے کہہ دیا میر نے کہہ دیا پریزننٹ نے کہہ دیا کہ ہیس مائی فرنڈ میرا دوست ہے تو اگلا سمجھ جاتا ہے ہاں اس کا مطلب ہے بہت بڑی بات تو اس کا مطلب دوست ہی کوئی معمولی چیز نہیں دین اسلام بھی یہ کہتا ہے یہ دوست ہونا یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے لیکن آج چونکہ ہم ہماری دوستیاں دنیا کے مفادات پہ ہوتی ہیں اپنی خواہشات پہ ہوتی ہیں اپنے نظریات پہ ہوتی ہیں لہٰذا ہماری دوستیاں تو لالچ و حرس کا شکار ہیں ہم دوستی کی عبادت کی حقیقت کو سمجھتے نہیں ہیں اس لئے پر اپنا کام نکالا چل دی دوست کسی حال میں بھی ہے سامنے آگے اہو اچھا بتائی یار پتہ چلا یہ آپ کے ساتھ یہ ہو گیا پتہ پہلی سی چل چکا تھا لیکن یہ کہ چونکہ اس کو علم نہیں کہ اس کو علم ہے یا نہیں پتہ کان نے پیٹ کے نکل لی دوست کی کوئی مدد نہیں دوست کی کوئی پرواہ نہیں لیکن دوست جب سامنے آگیا کہا کہ یار تمہیں دیکھا نہیں بہت عرصے خیریت کیا ہوا یار یہ ہو گیا میرے ساتھ میں تو اس آفد مسئل اوہو یار ہمیں ایک کال کر دیتے ایک ٹیکسٹ کر دیتے حالکہ اس کو پتہ نہیں اس دوست کو پتہ نہیں اس دوست کے بنانے والے کو پتہ ہے کہ تم مکر کر رہے ہو تم جھوٹ بول رہے ہو تم فراڈ کر رہے ہو اپنے دوست کو شیشے مطارنے کے لیے اب ہم دردیاں ظاہر کر رہے ہو اس لیے کہ ہم دوست کی حقیقت کو جانتے نہیں ہیں دوستی حقیقت میں ہے کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسا شخص جو یہ بات فرما رہے ہیں کہ لوکنتو متخزن خلیلاً فی الدنیا اگر دنیا میں میں نے کوئی دوست بنانا ہوتا تو لتخز ابا بکر خلیلا تو میں ابو بکر کو اپنا دوست بناتا گویا کہ نبی کو بھی اتمنہ تھی کہ دنیا میں میں یار کسی کو دوست بناوں لیکن نبی کا دوست تو خود خدا تھا اللہ خود اس کا دوست تھا لہذا اب کوئی چائز نہیں اس کا مطلب ہی ہوا کہ دوست ایک ہی ہوتا ہے دوست ایک ہی ہوتا ہے کہ جس کے ساتھ دل کی گہرائیوں کے ساتھ محبت کرتے ہیں اس کے اندر کسی دوسرے کی گنجائش نہیں ہوتی خود اس لئے نبی خود فرمارے ہیں کہ میرے دل میں اگر دوستی گویا کہ جذبہ تڑا پر آئے اگر میں دنیا میں کوئی دوست بناتا تو ابو بکر کوئی دوست بناتا لیکن میں چونکہ اللہ کو دوست بنا چکا ہوں لہذا اس دل کے دائرے کے اندر اب کسی دوسرے دوست کی کوئی گنجائش نہیں اور آج ہمارے دس دوست ہیں پندرہ دوست ہیں بیس دوست ہیں ہزاروں دوست چاندنی چاند سے ہوتی ہے ہزاروں سے نہیں محبت ایک سے ہوتی ہے ہزاروں سے نہیں لیکن ہمیں سارے دوست بنا رکھے پندرہ پندرہ بیس بیس دوست مجھے یاد آگیا مفتی آدم پاکستان مفتی محمد شفی صاحب رحمت اللہ علیہ ان کی اولاد ان کے بیٹے آپس میں جب بات کرتے میرے پانچ دوست آ رہے ہیں کھانے پہ میرے دس دوست آ رہے ہیں میرے فلاں تو وہ بڑے حران ہوتے ہیں کہتے میاں کمال ہے تم لوگوں کی اتنے ہی تنے دوست تمہارے دس دوست تمہارے پندرہ دوست تمہارے بیس دوست بڑی بات ہے یار میں ساٹھ سال کا ہو گیا ہوں بڑا میں تو آج تک کچھ دو دوست نہیں بنا سکا بڑی مشکل سے بنے تو ڈیڑھ دوست بنے ایک پورا دوست ایک آہدہ دوست ڈیڑھ دوست مشکل سے بنا پایا میں تو مجھے کوئی دوست ہی نہیں ملا اور تمہاری حالیں تمہارے دس سے بیس بیس دوست ہیں اور ہم سب میں ساری دوست ہیں ٹھیک ہے آپ اپنی استعلاح میں دوست کہتے ہیں لیکن آپ اس کا مطلب دوست کی حقیقت کو جانتی نہیں ہے آپ دوستی کی قیمت کو جانتے نہیں کہ دوستی کہتے کس کو ہیں آپ ہر ہاتھ ملانے والے کو دوست سمجھتے ہیں ہر اکٹھے کھانے والے کو دوست سمجھتے ہیں آپ کو پتہ نہیں دوست کیا ہے نبی فرمانے کہ اگر میں دوست بناتا تو ابو بکر کو بناتا اس کا مطلب ہے کسی دوسرے کے بنانے کی گنجائش ہی نہیں رہی اتنی بڑی چیز تو اس لئے فرمایا کہ دوست جو ہے یہ دوستی اتنی اہم چیز تو فرمایا کہ ایسے دو دوست جو دنیا میں آپس میں محبت اللہ کے لئے کرتے ہیں اور آپس میں بغض بھی اللہ کے لئے رکھتے ہیں اور اس کے بعد فرمایا اور یہ وہ دوست ہوگی ہوں گے کل روز یہ قیامت میں اللہ تبارک و تعالی اپنے عرش الہی کا ساہے ان کو عطا فرمائے